جس لڑکی کے چھوٹ نے آپ کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا آپ ابھی بھی اسی کے خیالوں میں گمیں ہاں میں اس کے خیالوں میں گمیں اور مرتے دم تک اس کے خیالوں میں گم روں گا سمجھے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ خیرت کے مقام سے اس حد تک گر جائیں اس مقام تک کہ امی کی عزت کو بھی نلام کرتے تانیال بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس طرح ہوں پھوٹ پات پر دیکھ مگر مجھے کوئی پشتاوہ نہیں نائی کوئی افسوس ہے میرے قدم میرا ساپ دیئے نائی میں لڑکہ رہا ہوں اور نائی میں کسی بزنس مین کے قدموں میں پڑھا ہوں چلتے رہے تھے یہ پھوٹ پات آپ جیسے لوگوں کے لئے بنی مگر اکیلے کیوں ہیں تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اکیلہ ہوں میرے ساتھ ہر وقت کسی کا تصور اس کی یادیں کب تک تصور کے ساتھ زندگی گزاروں کے دانے آنے روح کا دوسرا نام تصور ہے فارما اس کا مطلب آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے خیریت نہیں معلوم کیا اس کی میں نے سنا ہے بہت تکلیف میں ہے وہ دہن تو وہ تمہاری ہے پرس تو تمہارا بات اگر تمہارے جیسے پتھر در کو کسی کا کب کیا لگا اب ضرور پتھر کی ہو گئی جب ہی تو آپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نہ ہی اس حال میں آپ کو دیکھ کر افسوس ہوا مجھے خیر آپ آئے بیٹھیں آپ کو آپ کی منزل تک کونچ عادت یوں عادت نہیں ہے نا آپ کو اس طرح پیدل چلنے کی لکشری گاڑیوں کے بغیر تو آپ باہر قدم بھی نہیں رکھتے تھے اس طرح پتھر کی سڑکوں پر چلنا آپ کے لئے کافی مشکل ہوگا میں نے کہا نا میرے قدم میرا ساتھ دے رہا ہے اور یہ پتھر کی سڑکیں میرے لئے لکشری گاڑیوں سے کام نہیں ہیں شاید اس لئے کیونکہ شوز آپ اب بھی وہی استعمال کر رہے ہیں جو میرے اببو کے پیسے سے پریدے تھے چلیں کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھے یقین دے لائے تھا کہ ہانیا کو پولیس تینکیو سر، بات میں بات کرتے ہوں تم یہاں دبے پاؤں میرے کمرے میں کیوں آئے ہو نہیں ہاں آپ ہانیا کو پولیس کے حوالے کرنے والی ہیں پاگل ہو کیا؟ میں ماں ہوں اس کی اور کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے پولیس کے حوالے کر سکتی ہے؟ سب بہنوں میں سے میں نے آپ کے ساتھ سبزدہ وقت گزارا ہے امی بچپن جوانی سب جانتی ہوں میں کہ اپنی گرس کی خاطر آپ کہاں تک جا سکتی ہیں روات میں گزاری زندگی کا ایک ایک پل یاد ہے مجھے امی اور کہیں بے بھی مجھے اپنے ماں نہیں ملی بلکہ صرف ایک ایسی عورت ملی جو اپنے مفاد کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے صرف اپنے غرض اور اپنے فائدے کے لئے اپنے رشتوں کو قربان ہے